یہ تبلیسی کا اولڈ سارہ پورشن ہے یہ دریاہ ہے اور دریاہ کے اندر اس طرح کشتیاں چلتی رہتی ہیں سارہ دن اور ساتھ چھوٹھے ریسٹرانٹس ہیں اور یہ والا جو اولڈ سائیڈ ہے اس کی اور اس کے اوپر یہ ساری پہارہ ہے اور پہارہ کے اوپر چھوٹھ چھوٹے هوٹلز اور ریسٹرانٹس بنے ہوئی ہیں چرچ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دور تک چلے جاتے ہیں یہ سارے ہوٹلز اور ریسٹرانٹس اور اگر ہم اس کو اس طرف دیکھیں تو یہ سامنے آپ کو ہارٹ ہئر بیلون نظر آ رہے ہیں ایک ہارٹ ہئر بیلون ہے جو یہاں سے پورے تبلیسی کو دکھایا جاتا ہے اور سامنے یہ کیبل کار چل رہی ہے یہ سامنے سٹیشن ہے کیبل کار کا یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے بعد وہاں سے کیبل کار چلتی ہے اور اس کے اوپر سے پوری شہر سے ہو کے اول ٹاؤن سے ہو کے یہ سارة اس کے اوپر جاتی جو اوپر والا پورشن ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ اس سائیڈ پہ آپ دیکھتے جائیں اور آہستہ آہستہ یہ مین روڈ ہے اور یہ سارا اولڈ پورشن ہے تبلیسی کا اس کے اندر پرانی گلیے ہیں اور وہی آپ کو پتھر کی گلیے نظر آتی ہیں پرانے گھر نظر آتے ہیں جو عموماً پرانے شائروں کے اندر ہوتا ہے یہ سارے ہوتلز اور ریسٹورانٹس ہیں اور یہیں پہ ساری ایکٹیوٹی ہوتی ہے سائیڈ پہ وہ اوپر ان کا پرانا قلعہ ہے کسل ہے جہاں پہ اوپر آپ کو کراس لگا ہوں نظر آتے ہیں یہاں پہ ایک سائیڈ پہ آپ کو ایک مجسمہ نظر آ رہا ہے اور میں آپ کو یہ قریب سے دکھاتا ہوں مجسمہ یہ ہے اسے مدر آف جارجیا کہتے ہیں تو یہ اسی طرح جیسے ایک سٹیچو آف لیورٹی ہے نیو یارک کے اندر بلکل اسی طرح یہاں پہ مدر آف جارجیا اس کو جارجیا کہتے ہیں اس کو اور اسی طرح اس کے پہاڑیوں کے پیچھے جو وہ والا پورشن ہے وہ بلکل اسی طرح جیسے اسلامباد کے اندر دامنے کوئے تو وہاں پہ اوپر ریسٹرانٹس بنے ہوئے ہیں وہاں سے یہاں سے بسید جاتی ہیں وہاں اوپر یہ سارا پورشن ہے اور اس کے بعد یہ سارا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ سارا وہ اوپر پہاڑوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے یہ والا سارا پورشن جی یہ یہ مین روڈ ہے ان کی یہ نیچے پریچ کو جانے کے لیے ہے بریچ کے نی سے جانے کے لیے دریا کے پاس جانے کے لیے سیڑھی ہیں وہ آپ کو ایک پورشن نظر آ رہا ہے آپ کو جہاں پہ خواتین کھڑی ہیں یہ پکچر سپارٹ ہے یہاں پہ خواتین اور سب لوگ تصویرے کچھواتے ہیں پھر یہاں پہ ایک یہ آپ تو سیڑھی نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوگے نا تصویرے کچھواتے ہیں دریا کے ساتھ اور یہاں سے نیچے بھی جاتے ہیں یہ تو اگر آپ تبلیسی آئے ہیں تو آپ نے اس بریچ پہ ضرور آنا ہے کیونکہ یہاں سے یہ شہر کا میکسیمم حیثہ نظر آتا ہے اور یہی پہ ایکٹیوٹی ہے زیادہ پرانی بیلڈنگز ہیں اور اس کے ادھر چھٹ چھٹے دریا اور ندیہ ہیں یہ ایک ان کی بس ہے ڈبل ڈیکر یہ پورے شہر کا راؤنڈ لگواتی ہے اچھا اس سائٹ پہ دیکھیں گے نا آپ کی یہ مارٹن آف ہوئے کہ آگے کلاس پریج نظر آ رہا ہے یہ بھی بڑا خوبشک پریج ہے جس کے پیچھے پہاڑ ہے اور ہارٹ ائر بیلون ہے اس کے نیچے جو نا یہ والا سٹیشن ہے جہاں سے کیبل کار ملتی ہے یہ سب نئے ہوتلز ہیں اس طرف آپ دیکھتے جائیں یہ پرانا پوشن ہے یہ والا یہ دیکھیں نا اوپر ٹیرسیز کیسے زبردست ہیں ہوتلز کے یہ اوپر چرچ ہے ایک پرانا چرچ یہ کیفیز ہیں یہ اوپر چرچ ہے یہاں پہ ایک مجسم ہے یہ والا چرچ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اب اسے ساتھ ساتھ آگے واک کرنے والی جگہیں ہیں ساری جاجیاں کے اندر بھی خواتین کام کرتی ہیں بہت زیادہ مرد ان کے نکھٹوں ہیں لڑنے والے ہیں واریئر سا ہیں ایک اور ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ فارنرز کو ناپسند نہیں کرتے یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کی آئی وی اوپر چڑھی ہوئی ہے بیل اور انہیں درخت لگانے کا بڑا شوک ہے یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک پورشن ہے اور یہ سارا اول سٹی ہے تبلیسی جیرسیز بنانا اور اوپر بیٹھنا کشنا سائیڈوں پر بیٹھنا چل کرنا یہ ان کی روایت ہے یہ گھر ہے اور اس سے دیکھیں کتنا ایم بیاں سکھوٹھ رہتا ہے پراپر ڈرائی وی اوپر یہ جو ہوتلز ہیں نہیں سارے بیک سائیڈ پر دریا کی طرف کھلتے ہیں یہ نیچے سارے دوسری سائیڈ پر دریا ہے اس طرف سے بھی دیکھیں گے آپ یہ پیچھے دریا کی طرف کھلے گا جگہ کی طرف سے بھی دیکھیں گے یہ بیٹھیں گے بیٹھیں گے جگہ وہ Points یا دpie وہ Bayern یہ تبلیسی کا اول سیٹی اول پورشن در دیکھیں ایک تو انگور کی بیلیں بول لگاتے ہیں ہر گھر کے اندر دوسرا ان کو وائنز کا بہت شوک ہے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں وائن ہم سے گئی تھے وہ ایک وائنری میں نے دکھائی تھی یا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہوگی جس کے اندر وہ وائن بناتے تو کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ وائن کا جو concept ہے یہ پوری دنیا میں یہاں سے گیا جاجیا سے اور ان کو کہتے ہیں oldest وائن میکر of the world کہتے ہیں یہاں سے ایجپٹ گیا تھا اور پھر وہی سے آگے پوری دنیا میں تو جب میں وائن رہی گیا تو وہاں پہ ایک پانچ ہزار سال پرانا ان کے پاس نکلا ہے انگور کی بیل اور جس کو پھر وہ جینسیز اس سے ساتھ یہ وائن بناتے ہیں پر ایسے تو کہتے ہیں جینسیز جو سب سے اچھی جینسیز وائن ہے وہ اسرائیل کی ہے لیکن یہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریجنل ہے اور اس میں سے صرف وہ سال میں ساٹھ بوٹلز بناتے ہیں اور جو ایک بوٹل ہے وہ تین ہزار ڈالرز کی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائے ہیں کہ اس کو کتنا یہ ایمپورٹس دیتے ہیں گھر بڑے مزے کی ہیں جی چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں انٹیں استعمال کرتے ہیں اس طرح پرانی انٹیں اور اس طرح بالکنیز اور یہ پورشنز اندر ایک چھوٹا سا انہوں نے وہ بنائے ہوئے پورچ پھر وہ سامنے سیٹنگ سپیس اندر جاتے ہیں یہ مارڈن اور ڈالڈ اور ڈالڈ اور ڈالڈ دونوں لینڈ ہے یہ یہ ایک خوٹل ہے بطیق خوٹل ہے برمزے کا بطیق خوٹل ہے یہ دیکھیں ایک ہوتل یہ دیکھیں ایک ہوتل میں کنورٹ کرتے ہیں تو انہوں کو کہتے ہیں بطیق خوٹل تو بطیق خوٹل جو نارمل خوٹل ہوتے ہیں اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر لیونگ بڑی اچھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پراپر آپ لیو کرتے ہیں اولڈ ٹرائڈیشنز کے ساتھ تو یہ سب اولڈ ٹرائڈیشنز میں لوگ اپنے پنے گھنوں میں رہ رہے ہیں یہ وہ نیچے والا پورشن ہے یہاں سے دریا جدہ سے میں ہو کے آئے ہیں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے دریا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے میرا سامنے ہوتل ہے وہاں سے میں چلتا ہوں وہ ادھر آیا وہاں سے گھوم کے اس سائٹ پہ آگئے اب یہ دیکھیں سارا یہ جو پورشن ہے یہ بھی ایک پلارٹ ہے پاکسن میں ایک بڑا خوفناک کانسپٹ ہے جی کے پلارٹس لے کے رکھتے ہیں بناتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں بناتے جبکہ انہیں چاہیے کوئی نہ کچھ چیز بنا کے اس کو چلیں خود استعمال نہیں کرتے تو رنٹ پہ دیں تاکہ لوگ تو اس کو استعمال کریں بجائے اس کے زمین خالی پڑی رہے یہ سب ہوتلز ہم نے بنائے ہوگے مری میں جاتا ہوں تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک کام کرو کہ آپ جو آپ کے پاس جگہ ہیں آپ گھر بناو اس کے اندر ایک والے پوزشن پہ خود رہو باقی آپ ہوتل میں کنورٹ کرو تاکہ لوگ رہیں وہاں پہ آکے یہ آگے انڈ ہوگی ہے گلی لیکن میں آپ کو انڈ پہ دکھاتا ہوں کہ انڈ کیسے ہے یہاں سے یہ نیچے سے مجھے نظر آرہا تھا سارا والا سارا گوشتری ہے یہ دیکھیں یہ پانی یہاں سے جا رہا ہے اور یہ جب میں وہاں سے واق کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا تو یہ اوپر سے گندہ نالا ہے میرا خیال ہے لیکن یہ پانی کا راستہ ہے سارا یہ ہے کیا بات ہے یہ ایک نیا پریج ہے یہاں پہ تبلیسی میں اور واکنگ پریج ہے اور دریہ کے اوپر سے گزرتا ہے لوگ اس کے پاس ضرور آتے ہیں یہ میں نے آپ کو دوسری سائٹ سے دکھایا تھا ہم میں اس سائٹ پہ آگیا ہوں ساری گلیاں دیکھتے دیکھتے یہاں پہ پہ پہنچا ہوں یہ پرانی گلیاں ساری اور اس کے درف سارے پرانے ہوتلز ہیں بوتیک ہوتلز ہیں ریسٹورانٹس ہیں اس جگہ پہ سارے تو وہاں سے گھومتا گھومتا خوار ہوتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بریج دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس سے نکل کے میں دوسری سائٹ پہ جا کے اپنے بوتل جگا جاؤں گا تو یہ دیکھیں آپ یہ مڑا مارڈن سا ملک ہے اب اولڈ اینڈ مارڈن وہ اس کے اولڈ پوشنز ہیں پھر اس کے مارڈن پوشنز ہیں اور اچھا ہے ویسے کوئی شک نہیں ہے اپسرت ہے دیکھنے لائک ہے تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ ٹور سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بریج ہنگنگ بریج ہے اور اس کا سٹرکچر بڑا اچھا ہے رہ کے ساتھ ساتھ نیچے بل ہیں بہت سارے نیچے بہت سارے کیفیز ہیں بارز ہیں ریشناٹس ہیں ہوتلز بھی ہیں سائٹ پہ ریشناٹس ہیں ہوتی پہ ہوتی پہ ہوتی پہ کسی پہ بہت ساتھ رہے دیکھیں ساتھ جوانے اسائی سئائکس ہے ٹور گلی چکے سارے بہت سانے يہاں بہت سوالے کیلی گئی مرکہ ہو بہت والکہ ساری دنیا بہت خوش ہے سوائے ہمیں موت پڑی ہوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا کیوں ہم اداس ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میں آیا ہوں کسی چہرے پہ کوئی اداسی پرشانی نہیں ہے وہاں پہ پاکسا میں مجھے ایک بندہ دکھائیں جیسے اپنے سر پہ دو سو کی جی کا وزن نہ اٹھایا ہو پتہ نہیں ہوں ہم اداس کیوں ہے شیئر ڈپریشن ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ سرٹینٹی نہ ہو انسکیور ہو ہر چیز کوئی پتہ نہ آپ دیکھیں نا میں پاکستان فون کر رہا ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ جناب انٹرنیٹ ہی نہیں ہے سلو ہو گیا اور نہ کوئی ڈیٹا کوئی پکچرز یا میسیج ڈیلیور ہو رہا ہے نہ ہی کال ہو رہی ہے نہ ہی وہاں سے گبات ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں جب اتنی بھی یقین نہیں ہوگا آپ کو کہ کس وقت ہمارا موبائل بند ہو جائے کس وقت ہمارے انٹرنیٹ بند ہو جائے کس وقت سوشل میڈیا بند ہو جائے کس وقت سڑکے بند ہو جائیں کس وقت بینک بند ہو جائیں کس وقت شہر بند ہو جائیں تو پھر آپ کو تندازہ لگائیں کہ کیا بندہ سوچے گیا کیا وہ کرے گا بڑا مزہ آیا جی تقیبا تین گھنٹے سے میں سلسل واک کر رہا ہوں میں ادھر اور مزہ آ رہا ہے بلکہ چار گھنٹے سے کر رہا ہوں تو یہ سامنے فاؤنٹینٹس ہیں ان کے اور یہ ان کا باغ ہے اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو سارا نظر آئے گا یہ دیکھیں دور سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آسطہ ایسا قریب لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے وہ ایک پلیٹ فارم سا ہے یہ جہاں سے چل رہی ہے کیبل کارس اور اس کے ساتھ یہ ایک کلہ ہے اور اس کے ساتھ ایک پرانا چرچ ہے اور نیچے سے دیکھیں آپ یہ راستہ اوپر جانے کا اس بیلڈنگ کے اندر جاتے ہیں میں جب پہلی مرتبہ یہاں پہ آیا تھا تو میں اس پورے ریجن میں واق کر کے نیچے اترا تھا وہاں سے اب ذرا مجھے بڑا دور دور سا لگتا ہے پہلے ذرا آسان ہوتی تھی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ میں دیکھیں دس سال کے اندر اتنی تبدیلی آگئی یہ بھی ویسے اس کو بیلڈنگز نہیں تھی جو یہ آئی ہے اور وہ جو ہے نا مدراف جارجیہ جو آپ کو نظر آرہی ہے ایک سائیڈ پہ مدراف جارجیہ سے میں واق کرتے ہوئے یہاں سے نیچے اترا تھا یہ سارا کلہ دیکھ کے یہاں پرانی بلڈنگز بھی تھی ہے جس ساتھ سیریں وغیرہ میں نے بنوائی تھی اب ظاہر ہے اب نہیں اوپر جا سکوں گا میرا نہیں خیال ابھی تو یہ سیڑیاں چڑھتا ہوں تو اتنی ایکسرسائز کرنے کے پاس مجھے سانس چڑھتا ہے تو ایج آلویس میٹر یہ سامنے ہوتل ہے مرکری یہاں پہ میں رہائش وزیرو یہاں پہ میں رہ رہا ہوں اور وہاں سے واق کرتے 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 اوپر سے دھونکے یہاں پہ چڑھتا ہے یہ اگر آپ کہتے ہیں تو اندر سے آپ کو چلچ بھی دکھا دیتا ہوں کیا یاد کریں گے چھوٹا سا چورچ چھوٹا سا سا سترا سا اوپر پیلٹ آور اور یہ کوٹیارڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ بیلڈنگز ہیں پرانی بیلڈنگز اور یہ والا چرچ اب یہ جو تبلیسی کا یہ والا پورشن ہے یہ بلکل یہ چرچ ہے بڑا پرانی چرچ ہے ان کا یہ اوپر یہ مین چرچ ہے یہ آپ کو نظر آئے گا اوپر سے بیک سائیڈ یہ کیونکہ بیک سائیڈ ہے تو میں آپ کو فرنٹ سائیڈ بھی تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں تو بلکہ اندر سے میں آپ کو دکھا دوں یہ چرچ یہ دیکھیں لوگ اس کے اندر گئے ہوئے ہیں اس وقت اور سب لوگ جو ہیں اس وقت عبادت کرنے کی پوزیشن میں تو یہ دیکھئے گا اس سائیڈ سے یہ سارا نظر آ رہا ہے اور یہ پورا بہت ہائیڈ آئی ہے اور ہائیڈ کی وجہ سے یہ پورا نظر آتا ہے یہاں سے سارا پورشن جو ہے یہ اوپر ایک ہوتل ہے یہ جو آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے نا اوپر یہ اس کے نیچے ایک ہوتل ہے یہ ہوتل بھی ہے ریسٹورانٹ پہ یہاں سے پورا تبلیسی نظر آتا ہے تو یہ بالکل ایسے جیسے منال تھا ہمارا مرہوم یہ اسی ٹائپ کا تھا یہاں سے سارا نظر آتا ہے تو اسی ٹائپ کا ہے منال تو ہم نے بند کر دیا میرا خیال یہ بند کر رہے ہیں یہ آپ کو ہارس بھی یہاں پہ نظر آتا ہے یہ اسٹیچو ہے جس کو دیکھتے ہیں اور وہ یہ ذریعہ سارا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگی اس کے پیچھے وہ گلاس بریج ہے یا وہ اس کی چھت ہے بریج کی گلاس کی تو وہ اور اس کے بعد یہ سارا پورشن یہ دیکھیں آپ یہ والا یہ 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 آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ میں نے پہلے اس جگہ سے اس پورشن سے جہاں سے یہ جہاں گاڑییں جا رہی ہیں اس پورشن سے میں نے ویڈیو آپ کو بنا کر دکھائی تھی یہ والی جگہ سے اب میں یہاں سے دوسری انگر سے بنا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارا اولڈ سٹی یہ والا پارٹ اولڈ سٹی یہ اس کے اندر پرانے گھر سارے یہ پرانے گھر اور پیچھے جو ہے نا نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اوپر آپ دیکھیں اور یہ اوپر ایک چرچ ہے پرانا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آمنے سامنے جس طرح وہ چرچ ہے سیم ٹو سیم اس سائٹ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں اور نیچے جو ہے وہ دریا ہے یہ اور دریا کے ساتھ یہ بورٹ سٹیشنز ہیں جہاں پہ آپ کافی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے بورٹس چلتی ہیں جو پورے شہر کا چکل لگا کے یہاں پہ واپس لے کے آتے ہیں یہ یہ بورٹس ہیں یہ بورٹس ہیں یہ سائٹ بھی آپ کو میں نے آپ کو دکھا دی ساری اب آپ اگر تبلیسی آنا چاہیں تو یہ آپ کے لئے احسان ہو گئے پہ میں شمائل سے کہتا ہوں کہ وہ ایک گروپ بھی بنایا ہے جہاں تاکہ یہ دیکھنے والا ملک ہے جس میں کوئی شخص نہیں جن کی جو فوڈ ہے وہ بڑی زبادرس جارجین فوڈ بڑی ہل دی ہے اور بڑی زبادرس ہے سبزیاں کھاتے ہیں گوشت کم کھاتے ہیں لیکن کھاتے ہیں جب گوشت تو ٹھیک تھا ٹھیک آگے گاتے ہیں یہ بٹینیکل گارڈن ہے اس کا یہ پرانی جو مسجدیں بھی ہوتی تھی یہاں پھر چاہ چیز ہوتے تھے ان کے اندر گارڈن ضرور ہوتے تھے جس میں سبزیاں بھی لگاتے تھے فروٹس بھی لگاتے تھے باقی ذرا ابھی یہ جو اولڈ پارٹ ہے تولیسی کا اس کے اندر یہ ایک پرانی بیلڈنگ ہے مجھے نہیں پتا یہ بیلڈنگ ہے چرچ ہے کیا ہے تو لیکن اب اس کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور میں بھی جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اندر دیکھتے ہیں کیا ہے میرے خلید چرچ ہے یہ چرچ ہے اولڈ چرچ ہے یہ اولڈ چرچ سارا چھوٹا سا اولڈ چرچ اس کے اندر بھی دیکھیں بیلے لگیں گول کی ای dean پیوڈ چرچ ہے دوست کون سرد یہ سارا خدانہ چرچ ہے اور ایک چھوٹا سا چرچ خدانہ ساری اور اس کے مختلف پورچنز ہیں ٹیڈویٹر نے بہت کیا یہ اس کی دوسری گلی ہے جہاں سے اس سائٹ سے بھی راستہ ہے یہ باہر آنے کا اس کے ساتھ کو کھا رہے ہیں یہ سارے تو اس کونوں نے بنایا ہوئے زائپون فج انجیر اپنے طراز سارے سارے موسیقی یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے جی چورچ کی یہ تبلیسی کی اوپر نا جی یہ منال ٹائپ ایک جگہ ہے پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے نیچے پورا شہر نظر آ رہا ہے اب دیکھیں ہر ملک اپنی جگہوں کو استعمال کرتا ہے لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اپنی ہر جگہ کو برباد کرتے ہیں تو منال بنا ہوا تھا چلیں وہاں پہ کوئی اور چیز بنا لیتے یا کسی کو دے دیتے اگر منال پسند نہیں تھا لیکن اس کو چلنے تو دیتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ویو پائنٹ تھا پورے اسلامباد کے لیے لیکن کبھی آپ دیکھ لیں کبھی اسلامباد کی انتظامیاں پڑ جاتی اس کے اندر کبھی سپریم کوڑا پاکستان آ جاتی ہے کبھی افاج پاکستان آ جاتی ہے چلنے نہیں دینا کوئی چیز یہ ہمارا کمال ہے تو اس کے پقابلے آپ دیکھ لیں یہ جگہ کتنی اچھی انہوں نے ڈیویلپ کی ہوئی ہے کہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اور ایک ویو ہے اور جو بھی تبلیسی آتا ہے وہ اس پوائنٹ پہ ضرور آتا ہے موسیقی